اسلام علیکم ناظرین امیرکر نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے پیش کردہ خصوصی پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے تو ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں مکیش پارچا صاحب جو کہ چندگڑ کے امیرکر نیشنل کانگریس کے خائد سے باتجیت کرتے ہیں سابق میں اتر پردیش کے صفائی ملازمین کے خائد رہ چکے ہیں سن انیس سو انہوت سے وہ خائد تھے لیکن جب ان کی ملاقات حومی صدر امیرکر نیشنل کانگریس الحال نباب محمد قازی مریخ خان صاحب سے ہوئی تو وہ ان کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئے اور پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تو ناظرین آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں باتچیت کا آغاز کرتے ہیں نمشکال صاحب سر جی ہاں میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنے جا رہی ہوں آپ کب سے پارٹی سید ہوئے ہیں مجھے امیرک نیشنل کانگریس سے جوڑا ہوا قریب قریب ایک ڈیڑھ سال ہوا ہوگا ڈیڑھ سال پہلے انیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو پارٹی کی راشتے مہاں سے چی ہوئے ہیں انہوں نے ان سے میری ملاقات کرائی کٹاریا صاحب نے جو میرے بچپن کے ساتھی ہیں ساتھ ساتھی ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں راجنیتی میں کئی پارٹیاں دیکھی کئی نیتاؤں کیلئے کام کیا کئی کو بنایا کئی کے لیے مہرت کی ہم لوگوں نے اس کے باہدود بھی جو آگے بڑھتا رہا وہ ان کو بھولتا چلا گیا اور کسی نے کبھی کوئی چرچہ تو ہمارے بارے میں رکھی نہیں من ہمارا بھی تھا راجنیتی بھی کہیں آگے اپنا مقام حاصل کریں وہ مقام حاصل ہو نہیں پایا اور اس لیے بھی نہیں ہو پایا کہ جاتی ویبستہ کا دیس ہمارا اور ہمارا سمبند ہے سپائے کامگار جاتی سے تو وہاں جن کے گنتی لوگ کرتے نہیں جب ہماری ملاقات انیل جی کے دوارہ نباب کاجی والی صاحب سے ہوئی میں ان سے پربھاویت ہوا بے انتہا پربھاویت ہوا اور میں نے تیہ کیا کہ اس سکسیت کے اندر کچھ ہے یہ تو گریبوں کے لیے اس قدر کام کرتے ہیں ویچار ان کے بہت گزب کے تو مجھے وہ بات یاد آگئی کہ اس سکسیت کے ساتھ تو لوگوں کو جڑنا چاہیے مجھے وہ کہوت یاد آگئی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منجل لوگ آتے گئے کاروان بنتا گیا تو اس کاروان میں میں بھی سامل ہو گیا اور آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے ایک نہ ایک دن کازیم علی صاحب کا سپنا ساکار ہوگا اور سب لوگوں کو سب لوگوں کو ان کا حق کازیم علی جی کی نمائندگی میں ہم سب محنت کرنے کے باوزود ان کو حق لوگوں کو دلوانے کا کام کریں گے جو ہمارے دیس کی سیاشی پارٹیاں اکثر نہیں کرتی وہ دھوکہ کرتی ہیں جھونٹ بولتی ہیں فریب کرتی ہیں اور سچے لوگوں کے راستوں کو عورد کرنے کا کام کرتی ہیں جیسے ابھی میرا سنبند صفحہ کامگار سماس سے ہے تو آج کی تاریخ میں ایک اچھا بھلا جو کام چللا تھا اسے ہمارے لوگ روڈی روٹی کا جریہ ٹھیک ٹھیک چللا تھا اس کے باوضود انہوں نے اس کو ٹھیکے پر دینا کا کام شروع کر دیا آنے والی سرکاروں نے اس کے لئے دونوں ہی سرکار جمعیدار ہیں اور تیسری دلی میں بیٹھے کہ جریوال کے سرکار بھی اس میں برابر کی حصے دار ہیں جنہوں نے گریبوں کے پیٹ پر لات مارنے کا کام کیا ہے اور نشی طور سے یدی ہم لوگ محنت کریں گے اپنے نیتا کے نیتا تمہیں چکے ہم ان کے سپاہی ہیں سپاہی کا کام سینہ پتی کے آدھیس کا پلن کرنا ہوتا ہے ہم اس کو انزام تک پہنچانے کا کام کریں گے ان کے سپنے کو ساکار کرنے کا کام کریں گے تاکہ اس دیش میں کوئی گریب بھوکا نہ سوئے یہ کام ہمیں کرنا ہے تو آپ اس پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے اس پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے بھی راجنیتی کرتا تھا اچھا انے راجنیتیوں کے پارٹی کوئی جھنڈے جھنڈے ڈھونے کا کام کرتا رہا پر کسی نے کبھی سمجھا نہیں جب نازی ملی کازم علی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے درد کو سمجھا اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے بڑھئے کام کریے پارٹی میں اور اپنی منسہ بتائیے میں نے ان کو اپنی منسہ بتا دی چندگر جیسے سہر میں ہمارے بہت آات میں میری تمہنے جنرل سیٹ پر چناؤ فائٹ کرنے کی ہے یادی آپ ایک موقع دیں تو میں اپنے لوگوں کی طاقت دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ پھریں گے آپ زہر زیوات ہے کئی پارٹیاں موجود ہیں لیکن آپ نے اسی پارٹی کو کیوں چھنا اس کا مین ریزن کیا ہے مین اُددیش کیا ہے اس کا مین اُددیش یہ ہے کہ اس پارٹی کا نام بابا صاحب بھیمراہ امبیڑ کر جو دلیتوں کے مسیحہ کہہ جاتے ہیں بلکہ میں سمجھ داؤں کہ دیش کی اگر دیش کی پردھان مطریندرہ جی بنی تھی تو وہ بھی بابا صاحب بھیمراہ امبیڑ کر جی کے دین تھی اگر وہ سمیدھان میں اس کی ویبستہ نہیں کرتے تو کیسے بن جاتی مہلاؤں کو برابر کا حق دینے کا کام بابا صاحب نے سمیدھان میں کیا ہے بلکل صحیح ہے اسی لیے پورے دیش کو پورے عوام کو ان کا رینی ہونا چاہیے پرنتو بابا صاحب بھیمراہ امبیڑ کر تشویروں کو لگانے کا کام آپ تو بھارتی جنتہ پارٹی بھی کر رہے ہیں سارے لوگ کرتے ہیں پرنتو کیا بابا صاحب کے سپنوں کو ساکار کرنے کا کام کسی نے کیا اگر بابا صاحب کے سپنوں کو ساکار کرنے کا کوئی کام کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ ہیں ہیدر آباد کے نواب کاجم علیس خان صاحب تو اب آپ جب زاہر سی بات ہے بابا صاحب امبیڑ کر کے آپ ان کے جو جتنی بھی ساری باتیں ہیں سمیدھام کو لے کر اگر چلیں گے تو اور کیا کیا اچھا رکھتے ہیں ہمیں آپ کیا کیا کریں گے آپ سمتہ مولک سماج کے ستھاپنا کے لئے ہم اپنا کوئی کور کسر باقی چھوڑیں گے نہیں سمتہ مولک سماج بنے گا تو کام چلے گا اس دیس کا اس دیس کی بیوستہ بڑھیا بنے گی چونکہ بابا صاحب کا سپنا ہی سمتہ مولک سماج کے ستھاپنا کرنا تھا جو دیس کی کسی بھی راج نتک دلنے اس ویوستہ کی طرف دھیان دے نہیں اور ہماری چرچہ جو کاجم علی خان صاحب سے ہوئی اپنے کپتان سے ہوئی اپنے سینہ پتی سے ہوئی اپنے نیتہ سے ہوئی تو ہمیں یہ لگا کہ واسطہ ہم یہ سقسیت ایک نائک دن اس دیس دیس یا دنیا کے تختے پر بہر کا سامنے آنے والی ہے بسرتی اچھے لوگوں کی اوشکتہ ان کو بھی ہے اس لیے ہم نے تیہ کیا اپنے آپ کو ہم بھی کافی اچھا مانتے ہیں اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ چلے گئے اچھے لوگوں کا کارما بڑھے گا تو کام چلے گا نشی طور سے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک نائک دن ہم بیڑ کر نیشنل کونگریس کا ساسن اس دیس پر قائم ہوگا ہم دیپ سے دیپ چلانے کا کام کریں گے گھر گھر جائیں گے ان کے ایوان کو اپنے سینہ پتی کے ایوان کو گریب ہو کے دوار تک لے جانے کا کام ہم لوگ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے ان کی نیتیاں کیا ہیں یہی کارن ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کی اچھا ضرور پوری ہو بھی اور آپ بھی کچھ کر دکھ لائیں گے بلکل 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 کرنے کی تمنہ ہے بلکل بہت بہت دھنیواد آپ کا پانچا اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا یہ خاص پروگرام خاص ملاقات یہی پر افتتام پذیر ہو رہا ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں تو ناظرین اجازت دیجئے آئندہ ایک اور پروگرام میں ایک اور ایسی ہی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوگی تو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ